اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ سپیڈ نیو سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر نیاز اکمل صاحب اور ان سے کرونا وائرس کی حوالے سے گفتگو کریں گے ڈیڈاٹر صاحب اسلام علیکم وائلیکم اسلام جناب کیانی صاحب یہ جو کرونا ہے یہ پوری دنیا کی ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس میں تمام ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں اب اس کے علاج کے حوالے سے بھی سوالات ہیں اور پاکستان میں جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں فوج ہے ڈاکٹر ہیں پولیس ہے اس طرح رنجر ہے جو بھی جو بھی جو بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں سارے ماشاءاللہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اور اس کا میرے ریزلٹ بھی مل رہے ہیں لیکن عوام کی طرف سے ابھی وہ جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا لیکن حکومت کا یہ موقف صحیح ہے کہ لاگ ڈاؤن اگر ہم مکمل کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے عوام جو ہے باہر آئیں گے بھوک سے افلاس سے اس لیے عوام کوشش کریں ان کو اویرنس دے رہے ہیں ادارے کہ آپ گھر میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں یہ چیزیں ہمارے اپنے مفاد میں ہیں تو یہ دیکھو روزانہ جو دو ڈائی تین سو کیس نیا جو ہے کرونا کا تشکیص ہو رہا ہے اس لیے یہ ہمارے لیے بھی لما فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں سے تامن کریں یہ جو روڈز پہ بلا وجہ ٹریفک چل رہی ہے اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے جہاں مجبوری ہے گھر سے نکلنا وہاں کوشش کی جائے کیونکہ ہمیں رضا کرنا طور پر اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا عوام کو عجرہ صاحب کیا آنے والے دلوں میں کوئی بہتری آ سکتی ہے جی بالکل جی آ سکتی ہے یہ جس طرح یورپی ممالک میں کرونا نے تباہی مچائی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ جو تھوڑی بہت ہے یہ عوام کی جو ہے نا ابھی وہ اویرنیس نہیں ہے یا ان کی کچھ لاپروائی اس میں آپ کہہ دیں کہ اس میں اگر مکمل طور پر لاکڈاؤن پر عمل کیا جائے تو اس میں مزید کمی آئے گی انشاءاللہ اومیوپیتک کے حوالے سے جی اومیوپیتک کے حوالے سے یہ ہے کہ اومیوپیتک میں کسی بیماری کا علاج نہیں ہوتا اومیوپیتک کی علامات کے مطابق ہوتا ہے کرونا میں جو ہے وہ پہلے یہ نزلہ زکام چھیکیں ہوتی ہیں اس کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے پھر بخار ہوتا ہے اس طرح یہ ایک پروسس کرونا کا چلتا ہے تو ہمارے اومیوپیتک میں یہ ہوتا ہے کہ ریسپیریشن ڈیفیکلٹ کف وید ریسپیریشن ڈیفیکلٹ ٹاکنگ وائل فیور ہے سنیزنگ ہے اپنا کف ہے اس طرح کی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ علامات کے مطابق چلیں گے اس کے ریزلٹ ملیں گے حکومت جب ہمارے سے رینمائی مانگے گی ہم شاء اللہ حکومت کے ساتھ برابر شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اومیوپیتک جو ہے اس میں اومیوپیتک جو ہے وہ بہتر خدمت کر سکتا ہے اگر اس سے رینمائی لی جائے شکریہ